بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمین کی عورتوں کی سردار پھر فرمائے فاطمہ تو سیدت و نسائے حاضح الامہ فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ تو سیدت و نسائے اہل الجنہ فاطمہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہے یا رسول اللہ آپ نے تو کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں اگر کوئی عورت ہو عالمین میں تو سردار کون فاطمہ اگر کوئی عورت ہو امت محمد میں سردار کون فاطمہ اور اگر کوئی عورت پہنچے جنت میں سردار کون فاطمہ اگر کسی عورت کو فاطمہ کی سرداری سے بچنا ہو تو نہ عالمین میں جگہ نہ امت میں جگہ نہ جنت میں جگہ ایک ہی جگہ بچتی ہے جس کا نام جہنم ہے ورنہ ہر جگہ سرداری سیدہ کی ہے اور کیا سیدہ کے گھر کا مقام ہے جادر ابن عبداللہ انساری بہت مشروع روایت پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑھنے خاص مقصر جو پڑھ رہا ہے جادر ابن عبداللہ الانساری کہتے ہیں نمازِ اسر کے بعد ہم رسولِ خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عرب سہرائی عرب مسافر وہاجر عرب پائے خبر کی خدمت میں آیا اتنا نحیف اور کمزور تھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو با رہا تھا بھوک سے وہ حالت تھی اور غربت سے وہ کیفیت تھی کہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اتنے پیسے نہیں ٹھکے لباس کو سی سکے آپ کو آگے سلام کیا سلام کر کے تھا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کے لئے دیجئے میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہے لباس ہوتا کر دیجئے روٹی کپڑا میں اپنے اہل و ایات میں واپس جانا چاہتا ہوں مجھے کچھ زادے راہ دے دیجئے تین سوال کیے روٹی کپڑا اور مال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تجھے دینے کے لیے بہت غور کیجئے گا تجھے دینے کے لیے آیا کہاں پر ہے پیغمبر کے پاس جس جس کو مدینہ والے پیغمبر سے لینا ہو سن لے سائل پیغمبر کے پاس آیا اور پیغمبر آزم فرماتے تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں لیکن میں تجھے ایسے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں کہ جہاں سے تیری تینوں حاجتیں پوری ہو جائیں کہ جو خیر کی طرف رہنمائی کرے وہ خیر کرنے والے کی طرح ہو جاتا ہے یا رسول اللہ کسی کے گھر بھی دیئے گا اپنے حجرے کے ساتھ ہی برابر میں حجرہ ہے پھر فرمایا اٹھو امار اسے لے گا جاؤ در سیدہ فاطمہ زہرہ بہت اور کیجئے گا ساری امت کے افراد یہ بات سمجھنے کاش کہ رسول کی خدمت میں جاؤ تو رسول سے سوال کرو ملتا در فاطمہ سے سوال کرو پیغمبر سے ملتا در فاطمہ سے اللہ کے رسول نے وہاں بھیج دیا یہ جانتے کے باوجود کہ سیدہ اور آپ کی بچے تین دن سے فاقی سے ہیں یہ جاننے کے باوجود اگر پیغمبر نہ جانتی ہیں تو پیغمبر کیسے ہوں گے سیدہ نے دروازے پہ سائل کی آواز سنی ہے سائل کہتا ہے السلام علیکم یا اہلِ بیت النبوہ ام مختلف الملائک ام محبت الوحی اور تنظیر اے اہلِ بیت رسول میں بھوکا مجھے کھانا چاہیے لباس چاہیے پیسے چاہیے شہداد یہ کون ہے ارشاد فرمایا کہ گھر میں تو کھانے کا سامان کچھ نہیں البتہ در پہ آئے ہوئے رحمتِ خدا کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے آپ نے وہ گوسون کی کھال اٹھا کے دیئے اس پر ہسنین سوتے تھے عجیب چملہ قسم و خدا آج کے دور میں اگر میرے بچے گدے پہ نہ سوئیں تو مجھے بڑی تکریف ہوتی ہے کہ میں اتنا غریب ہوں سردی کا پسل اور مدینہ منورہ میں سردی بھی شدید پڑھتی اور گرمی بھی شدید پڑھتی جنت کے جوانوں کے سردار کہاں سوتے تھے ایک گوسفند کی سوکی ہوئی کھال پر یہ سمدھانے کے لیے آج کوئی مومن اگر غربت کی اس کیفیت میں ہو تو خبردار حرام کا ارادہ نہ کرے سیدہ کے بچوں کو یاد کرے سوچئے وہ جو اشارے سے سب کچھ منگا سکتے ہیں ان کی حالتی اٹھا کے دینا چاہیے اس نے کہا یہ میرے کس کام کی آپ کے الفاظ کہتے ہیں یہ لے جاؤ ہو سکتے ہیں اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں لیے اور خیر کا راستہ کھول دے میں کہتا ہوں اے رابی ناواقف تھا اگر گوزفن کی کھال بھی لے جاتا تو وہ کھال بھی اتنا ہی فائز پہنچا تھی جتنا بعد میں اس گلے کے ہار گلو بند میں پہنچایا اس نے واپس کر دیا شہزاد کی ایک اور نین اپنے گلے سے وہ ہار جنب فاطمہ منتے امیر حمضہ نے دیا تھا اس سے اتار کے سائل کو دیا اچھا یہ لے جاؤ اس کے ذریعے سے خدا تمہاری راہیں آسان کر دے اس کا مطلب کیا تھا اس سے کام ہو نہ ہو اس کے ذریعے سے راہیں آسان کر دیں اس نے وہ ہار کو لیا اور سیدہ رسول خدا کی مسجد میں آ گیا اے کہوں یہ عجیب آرابی ہے ہار کو لے کے سونار کے پاس جاتا کہ سونار کے پاس جب جاتا جب یہ سونے کا ہوتا یہ تو فاطمہ زہرہ کا ہے اور جوہری پہچانتا ہے کہ قیمت کیا ہوگی اس لیے صحابہ اکرام کے مجمع میں آ گیا کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے یہ ہار عطا کیا ہے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے سیدہ کے ہار کو دیکھا تو اس ہار کو اب کوئی صحابی مجھ سے خرید دے تو میری لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں امار کھڑے ہو گئے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کی اجازت تھے کہ میں سے ہار خرید دوں آپ فرماتے ہیں امار قسم با خدا اگر دونوں جہانوں کے سارے افراد اس ہار کے خریدنے میں شریک ہو جائیں تو خدا کسی ایک فرد کو بھی جہنم میں نہ جلائے میں کہتا ہوں قسم با خدا اگر جتنے بیٹھے تھے امار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہم سب کو رضی اللہ پڑھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا اللہ کے رسول نے بھی اسکین اوپن کر دی تھی اگر دونوں جہان کے لوگ بھی اب دور آپ پہچانی یہ سیدہ کے ہار کی عظمت اگر سیدہ کے ہار کی خریداری میں دونوں جہان کے لوگ بھی شامل ہو جائیں اللہ سب پر سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے اور اگر سیدہ کے ذکر میں دام درہ میں سخن شامل ہو جائے تو کیا یقین شفاعت نہیں ہوگا ہمار اس سے پوچھتے ہیں جب اللہ کے رسول سے پوچھ لیا اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کیا قیمت لوگی کہ میں تو غریب مہاجر ہوں مجھے تو بھائی روٹی پیٹ بھر کے کھلا دے گوشت کے ساتھ اور ایک چادر دے یمن کی اور تھوڑا پیسہ دے میں گھر چلا جاؤ اللہ اکبر کتنوں کو جنگ خیبر کا مالِ غنیمت ملا تھا مگر مال دماغ کے بیٹھنے والے عورت تھے امار جیسا غنی عورت مال دماغ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو امار کو ملا سب کو ملا ہوئے ہیں امار کھڑے ہو میں تمہیں گرچہ میل پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مگر میں تمہیں بیس دین آئے سونے کا سکھا دو سو برہم چاندی ہجری اور دو یمنی چادر تمہیں دیتا ہو ایک یمنی اونٹ دیتا ہو سواری کے لئے اور آؤ میں تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا راضی ہو مہاجر نے کہا لگتا ہے تو بڑا سخی ہے تجھے اپنے پیسے سے محبت نہیں ہے مانگا ایک دینار تھا ملے بیس دینار درہم تو مانگے دینار تھے دو سو درہم ملے دینار کے علاوہ جو سیدہ عطا کر دیں اس کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں سمجھے ہی نہیں سیدہ کی عطا کو ہم سمجھے کہاں سیدہ اگر مادی شے عطا کر دیں تو مادی شے میں اتنی برکت ہے اور اگر کوئی عمل یا وظیفہ عطا کر دیں تو عمل میں کتنی برکت ہوگی عمل تک پہنچاؤں گا آپ کو مگر یہاں سے آگے ہوگی شہدہ دی کہار امارہ لے لیا حسب وعدہ نہ کنجوسی کی نہ پیخمبر کے سامنے کچھ اور بہاڑا کے کچھ لیندینڈ ڈیل کر لیتے بھائی بیس میں نے وہاں اعلان کیا تھا ہوتے ہیں نا سنا ہے جینویہ کانفرنس میں سب نے اعلان کیا کہ ہم اتنے دیں گے اتنے کون دے گا کس نے دے گا اعلان اور ہوتے ہیں ادائی کی ہم مار پہ لاکھوں سلا ہم مار نے بیس دینار دیئے دو سو دزم دیئے دو یمنی چادر دیں یمنی اونٹ دیا گوش کھلایا روٹی گندم کی جو کی نہیں گندم کی روٹی کھلایا کیونکہ اس وقت جو سستا تھا گندم وہ تو آج بھی مہنہ ہے پیٹ بھر کے کھلایا اور اب وہ آیا خدمت پیغمبر میں خوب کھانا وانا کھا کر چادریں اڑے ہوئے یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا ہمیں کھانا مل گیا پیٹ بھر کے مل گیا چادر مل گئے پیسے مل گئے اونٹ مل گیا اب دعا کرو فاطمہ کیلئے عجیب جملہ ہے اب دعا کرو فاطمہ زہرہ کیلئے اس آرابی نے ہاتھ اٹھا کر کا پروردگار فاطمہ زہرہ کو وہ عطا کر جنہوں کسی آنکھ نے دیکھا ہو نہ کسی کان نے سنا ہو وہ اپنی دعا کر رہا سر آمین کہا رہے تھے اللہ کے رسول مصفحہ فرمائیے تو خدا نے فاطمہ کو دنیا میں پہلے ہی عطا کر دیا کیا مطلب کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا خدا نے فاطمہ کو مجھ جیسا باپ عطا کیا ہے خدا نے فاطمہ کو علی جیسا شہر عطا کیا اور حسنین جیسے بچے عطا کیے کائنات میں نہ محمد کسی کا باپ ہے نہ علی کسی کا شہر اور نہ حسنین کسی کے بچے ہیں اللہ اکبر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ مولا کائنات کی حرم میں اور بھی خواتین آئی تھی اور خواتین آئیں تھی مولا کے حرم میں پناہ کیلئے مگر کف اگر کوئی تھا تو علی ابن عبی طالب کا فاطمہ تو زہر صلوات اللہ بات واضح ہے